بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربار مہار رحمبالہ ہے مطرم سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس دعا کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اٹھتے بیٹھتے دلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی اگر ایک ہزار پریشانیاں بھی ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو بھائیو اور بھینو آخری عشرہ کی حوالے سے ایک ایسی دعا جو جڑنے میں بہت ہی آسان ہے لیکن فضیلت و برکات میں بہت ہی زیادہ افضل ہے ایسی دعا ہے جس کو اگر آپ دن میں کسی بھی وقت رمضان المبارک میں پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عزوجل اگر آپ کی لاکھوں پریشانیاں ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی لاکھوں کروڑوں حاجات ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی یہ ایسے کلمات ہیں جو آپ کی خسمت آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے تو وہ دعا کونسی ہے بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوکیٹیشن آپ کو ملتا رہے تو وہ دعا ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا کوئی ماربوط نہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک تو دوستو بھائیو اور بہنو رمضان المبارک آخری عشرہ میں اس دعا کو چلتے پھرتے پھرستے پڑھیں تغفار کا ورد بھی کریں درود پاک کا ورد بھی کریں اور اللہ پاک سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ پر اپنا خاص فضلوں پر آپ اس عمل کو لازمی کریں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں امید اجازت ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاتات ہوگی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ